کعبہ شریف لائف ہے آج پچیس تاریخ ہے پندرہ رمضان ہے پیر کا دن ہے سموار کا دن ہے ماشاءاللہ کعبہ شریف کا لائف ہویا آپ لوگ دیکھ رہے سلطہ وافی کعبہ کا لائف مناظر ہے پیر کے دن کا سبحان اللہ بہت رونے کے حرم پاک میں ابھی میں فتح گیٹ کے سیڑے پہ ہے ماشاءاللہ کعبہ شریف کا لائف مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ماشاءاللہ پندرہ رمضان ہے آج یہ مطاب کا فرس فلور یہ دیکھ سکتے آپ لوگ یہاں پہ کپڑوں میں بھی لوگ دواف کر رہے یہ ابھی میں باب السلام کی طرف آ گیا ہوں یہ سامنے جو لوگ آ رہے یہ باب السلام کی طرف آ رہے یہ نماز کیلئے جگہ بنائے یہ جیاد اللہ ساتھ روڑ کا بھی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھ سکتے یہ سب سے قریب پارکنگ ہے یہ میرے سامنے یہ گروپ جا رہے ماشاءاللہ بہت بڑا گروپے یہ بھی میرے جیاد روڑ پہ یہ دیکھ سکتے یہ سامنے عبدالعزیز گیٹ ہے یہاں سے لوگ اندر جا رہے اور یہ اس سے تین نمبر گیٹ ہے یہاں سے لوگ بہر رہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اکاشف نور اور میں یا مکہ حرم شریف میں کام کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ شیئر خیریت سے ہوں گے آج سموار کا دن ہے پیر کا دن ہے آج پچیس مارچ دوہ دار چوبیس پندرہ رمضان میں آپ لوگ پوری مجد الحرم کی زیادت کروں گا میری ساتھ رہیے ویڈیو اند تک چلو آج کا ویلوک سٹارٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ صبح صبح کا ٹائم ہے آج سموار والا دن ہے پیر کا دن ہے پچیس مارچ دوہ دار چوبیس پندرہ رمضان ہے آج ماشاءاللہ پندرہ رمضان کی صبح صبح کا ٹائم ہے یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دے کریں مجد الحرم کا یہ نیو مجد الحرم والا سائٹ ہے یہ سامنے نیو مجد الحرم کا جوئے سو نمبر گیٹ ہے اس کے بعد میں زوم کروا کے بھی دکھاتا ہوں یہ بھی میں مارکیٹ میں کروں جو میں نے دکھایا تھا کل ویڈیو میں یہ نیو بن رہے یہ اس کی سیکنڈ فلور میں میں کروں اوپر بھی میں دکھاتا ہوں اور زوم کروا کے بھی دکھاتا ہوں یہاں پہ وضو کی جگہ سب یہ سب چیزیں میں آپ لوگ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب ور کرے یہاں پہ نماز پڑھ رہے صبح کا فجر کا نماز پڑھ رہے یہ رمضان میں اور حج میں ہم کو آنے میں توڑا تک لیف ہوتے کیونکہ یہاں پہ لوگ زیادے ہوتے اس وجہ سے ہم کو نماز کے بعد چھوٹتے نماز سے پہلے ہم کو نہیں اندر آنے دیتے کیونکہ ہماری بھی بہت بڑی قداد میں لوگ یہاں پہ کام کر رہے یہ سامنے گیٹ سے یہ سو نمبر گیٹ ہے نیو مجد الحرم کا یہاں سے آپ لوگ ڈارک کعبہ شریف کے پاس بھی جا سکتے اور یہاں پہ لوگ اتقاف کیلئے بھی بیٹھتے صبح چھے بجے کا ٹائم ہے مجد الحرم کا صبح صبح کا یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ یہاں اوپر کی جگہ ہے جہاں سے جہاں پہلے میں کڑا تھا یہ ورکر جا رہے ہیں یہ در اوپر کام ہو رہے ہیں اور بھی یہ یہاں پہ وزو کی جگہ ہے یہاں پہ لوگ وزو بنا سکتے یہاں پہ ہمام بھی ہے دوسری سیڈ پہ نہیں ہوتے یہاں پہ ہوتے ہیں یہ صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی ڈپٹی سٹارٹ نہیں ہوا سب ورکر یہاں پہ جمائے یہ دوسری سیڈ دیکھے ابھی میں سو نمبر گیٹ کے بالکل سامنے آگیا یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں لوگ باہر آ رہے سو نمبر گیٹ سے یہ نیو مجید الحرم کا گیٹ ہے یہ یہاں پہ یہ آپ لوگ کو ایمبولنس نظر آ رہے ہیں یہ سامنے جو لوگ نیچے کڑے دوا کر رہے تھے یہ یہاں پہ جو ہے یہ نیچے ہسپتالی امرجنسی یہ سو نمبر گیٹ کے سامنے بلکل یہ امرجنسی ہسپتال ہے نیو مجید الحرم کی طرف ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں صبح صبح گئی خوبصورت منظر ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ یہاں پہ سب ورکر ہیں سب فلوروں پہ ورکر ہیں اس سے اور اوپر بھی فلور ہیں یہ سامنے وہ ہیلیکافٹر کی جگہ ہے اس سیٹ میرا کام بھی نہیں ہے میں سے گزر رہا تھا میں سوچ آج چلو یہاں کا ویڈیو بناتے ہیں یہ ایک اس سیٹ ہیلیکافٹر کی جگہ ہے دو ہیلیکافٹر کی جگہ بنایا یہاں پہ رمضان مبارک پندرہ رمضان نے آج ماشاءاللہ دے رمضان گزر گئے پتے نہیں چلا ابھی میں نیچے آئے ہوں ماشاءاللہ یہ بیو دے گئے سامنے یہ والا ہسپتال ہے یہ لکھا ہوئے ہسپٹل عربی میں لکھا ہوئے مستشفہ الحرم للتواری یعنی امرجنسی ہسپتال ماشاءاللہ یہ بیو دے گئے آپ لوگ صبح صبح کا یہ نیو مجد الحرم والا سائڈ ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت خوبصورت زبردست ہوئے پہلے میں وہاں پہ اوپر گیا تھا وہاں سے دکھایا یہ ابھی میں دوسری سیڑ آئے ہوں ایک سو پچتر نمبر گیٹ کی طرف آئے ہوں یہاں پہ یہ سٹور تھا زمزم پانی والا کا یہ سامنے جو شوٹر نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو اس کے اندر لوگ سیدھا مطاف کی طرف جاتے ہیں یہ دوسری سائڈ ہے ماشاءاللہ صبح صبح کا یہ خوبصورت نظر آپ لوگ مجد الحرم کا دیکھ رہے ہیں بہت سکون ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ سامنے نیو مجد الحرم کی گیٹ سے کوشش کرتا ہوں یہاں اندر سے توڑا دیکھا ہوں یہ سامنے مجد الحرم کا گیٹ ہے اس کے اندر ابھی میں جاتا ہوں اندر بھی اب لوگ کو توڑا سے زیارت کرواتا ہوں یہ اندر نیو مجد الحرم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ اس کے راستے یہ سیدھا جبلی کعبہ کی طرف نکلا ہوئے ساتھ جی فلور تک یہ لیفٹ والی سیڈیا لگی ہے یہ سامنے راستہ یہ حرم شریف میں جاتا ہے کعبہ شریف کے پاس لیکن یہ بند ہے کچھ کچھ ہی جگہ ہے جو کلے رکھے باقی بند رکھی ہوئے کیونکہ ابھی یہ مکمل تیار نہیں ہو ابھی یہاں پہ ورکنگ چل رہے میں دیکھاتا ہوں آگے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ انشاءاللہ جب فائنل کل جائے گا پھر میں دیکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لوگ عبادت کر رہے یہ نیو مجد الحرم ہے ماشاءاللہ یہ خوبصورت بھی اب لوگ دیکھ رہے یہ ابھی پورا کول ہوا ہے لیکن کئی جگہوں پہ یہاں پہ ابھی بھی کام چلتا ہے یہ پانچوی فلور تک کول ہے اور ایسی کا سب سے بڑا پلانٹ جو ہے حرم شریف میں یہاں نیو مجد الحرم میں لگایا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی لوگ آگے بھی لوگ ہیں اس طرح نوکر نوکر پہ سٹیپ بائی سٹیپ لوگ بیٹے ہوتے ہیں وہ سامنے ماتاف ہے اس طرف یہ ماتاف کا گرون فلور ہے ماشاءاللہ لوگ تواف کر رہے یہ سامنے کعبہ شریف ہے کعبہ شریف کے سامنے لوگ کرے دعا کر رہے یہاں پہ ماشاءاللہ کعبہ شریف کا رونک دیکھیں سبحان اللہ صبح صبح کا ٹائم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں صبح چھ پیس کا ٹائم ہے ماشاءاللہ یہ رونک دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کعبہ شریف کا بہت بڑی تعداد میں لوگ تواف کر رہے عمرہ کر رہے بہت بڑی تعداد میں لوگ عمرہ دا کر رہے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں زمزم پانی ہے ماش sait Allah لوگ کوئی غزو بنا رہے ہیں کوئی بوتلوں میں بھر رہے ہیں مطاف کا گرون فلور ہے سامنے کعبہ شریف ہے ماش sait Allah یہاں پہ لوگ طواف کر رہے ہیں یہاں پہ آپ لوگ ویچئر پہ بھی طواف کر سکتے ہیں ویزی بھی طواف کر سکتے ہیں وس خپڑوں میں یہاں پہ بھی نہیں آ سکتے خپڑوں میں آپ لوگ جا سکتے ہیں لیکن فرس فلور پہ یہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں یہاں اور کعبہ شریف کے پاس نہیں جا سکتے پرس فلور پر آپ لوگ کپڑوں میں تواف کر سکتے یہ دیکھ سکتے ماشاءاللہ بہت بڑی داداد میں لوگ تواف کر رہے دیکھ سکتے مجھے ماشاءاللہ ابھی میں کعبہ شریف کے بلکل سامنے کڑوں آج پندر رمضانے تاریخ پچیس مارد دوہدار پچیس پیر والدین سموار والدین ماشاءاللہ حجیوں کا سمندر بہت بڑی داداد میں لوگ تواف کر رہے ماشاءاللہ یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے لائف کعبہ شریف کے لائف مناظر صبح صبح کے سالے چھ بجے کا ٹائم ہے ماشاءاللہ بہت بڑی داداد میں لوگ تواف کر رہے سبحاناللہ حجیوں کا سمندر ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ صرف حجیوں کی سری نظر آ رہے باقی نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا ماشاءاللہ بہت بڑی داداد میں لوگ امراض آ کر رہے سبحاناللہ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کعبہ شریف کے لائف مناظر صبح صبح کے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ منظر اپنے آنکھوں سے نصیب کرے امین یارب العالمین یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ سبحاناللہ صبح صبح کے خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے لائف مناظر کعبہ شریف کے یہ سامنی پیلے کلر کا جو ہے یہ مقام ابراہیم ہے اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروکی نشانی کعبہ شریف کے گیٹ کے سامنے کی جگہ کعبہ شریف کے گیٹ کے ساتھ اور حج ریسوت کے درمیان یہ جگہ جو ہے یہ ملتظم کی جگہ یہاں آپ لوگ عمرے پہ جب بھی یہ ضرور جایا کرے یہاں پہ دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے اور یہ جدر یہ پولیس والا کرے یہاں پہ حج ریسوت ہے حج ریسوت کا بہت سالہ ہے اس کے بیک سیڑ رکنے امانی رکنے امانی کا ہاتھ لگانے اور یہ چھوڑے چھوڑے منار جو نظر آ رہے جس میں خادمین صفائی کر رہے یہاں پہ جو ہے نفل پڑھنے دو رکھات تواف ختم کر کے جو دو رکھات نفل پڑھی جائتی ہے یہاں پہ دیکھو سامنے لوگ پڑھ بھی رہے یہاں پہ وہ نفلی یہاں پہ جو ہے وہ دو رکھات نفل آدھا کر یہاں پہ سواب زیادہ مقام ابراہیم کے سامنے یہ سامنے دو جگہ ہیں یہاں پہ یہ لوگ جو پانی بڑھ رہے یہاں پہ جنازے آتے جنازے یہاں پڑھے ہوتے یہاں پہ اس جگہ پہ اس جگہ پہ جنازے پڑھے ہوتے اور وہ سامنے پیچھے امام کعبہ نماز پڑھاتے اور یہاں پہ جنازے پڑھے ہوتے یہ لوگ پانی بڑھ رہے یہ پانچ نمبر گیٹ ہے سامنے بابل اسمائل گیٹ ہے یہاں سے آتے اور امام کعبہ نماز ادھر پڑھاتے پھر اس کے بعد جنازے کے لئے یہاں آتے یہ مطاف کا گرون فلور ہے یہ سامنے جو گیٹ ہے یہ پانچ نمبر یہاں سے جنازے اندر جاتے ہیں یہاں سامنے پھر پڑے جاتے ہیں وہ جگہ بھی میں دکھاتا ہوں سامنے تین نمبر گیٹ ہے یہ سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پھلکا ہوا انہوں نے انٹری پہلے یہاں سے لوگ عمرے کی لئے جاتے تھے ابھی عبدالعزیز گیٹ سے جاتے ہیں بابل اسماعیل سے واپس لکنتے ہیں یہ سامنے عبدالعزیز گیٹ ہے اس سیٹ میں ادھر سے سامنے سے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے عبدالعزیز گیٹ ہے یہاں سے لوگ اندر جا رہے اور یہ اس سیٹ تین نمبر گیٹ ہے یہاں سے لوگ بہر آ رہے یہ سین مجد الحرم کا ماشاءاللہ یہ خوبصورت کیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ گروپی گروپ نظر آ رہے ہیں یہ سامنے ایک گرین کلر کا گروپ جا رہے ہیں سبحان اللہ بہت خوبصورت کیا ہے مجد الحرم کا اللہ فاق تمام مسلمانوں کو یہ نظر اپنے انکوں سے نصیب کرے اچھا ابھی میں دیکھ رہا تھا دونیاں کے جس جس کونے سے بھی مسلمان آتے یہاں الگ الگ ملک والا تھے سب ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بات کر رہے ایک دوسرے کو ایسے بلا رہے جیسے وہ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں آپ لوگ اور مذہبے دیکھو ایک دوسرے ملک سے آئے گا وہ دوسرے کے ساتھ دعا سلام میں نہیں کرے گا کیا شان اسلام کی ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ایک گروپ اندر جا رہے ہیں ہر کوئی یہاں ایک دوسرے کا ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ہر کوئی نیکی کمانا چاہتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت منگر ہے صبح صبح کا ٹائمہ یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے کن فات گیٹ کی منار ہے باب الفات ماشاءاللہ یہ سامنے جیاد الاسد روڑ ہے یہ سب سے قریب پارکنگ ہے یہاں پہ یہ و سی تری کے ساتھ میں کڑو یہ سامنے جو دو گرین بورڈ لے گئے یہاں سے اب لوگ کپڑوں میں بھی تواف کی لے جا سکتے ماشاءاللہ یہ خوبصورت بھی آپ لوگ مجید الحرم کا دیکھ رہے صبح صبح کا ٹائم ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے جا رہے یہ ایسیڈ اجیاد روڑ ہے یہ دائے ہاتھ پہ وہ سامنے و سی ٹو بھی ہے وہاں پہ و سی ون بھی ہے یہ ایک لیڈیز ہے ایک جینس ہے ماشاءاللہ اجیاد الاسد روڑ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صبح صبح کا سبحاناللہ ابھی بورڈز وغیرہ بھی لگائے آپ لوگ آسانی ہو گئے اس سے یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر لگائے ہو گئے شارع جیاد سب جگہ سے یہاں پہ ابھی آپ لوگ کے لئے آسانی کے لئے بورڈز بھی لگائے ابھی کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگوں کے لئے یہ جیاد روڑ ہے ماشاءاللہ جیاد روڑ کا یہ ویو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبحاناللہ کوئی حرم آ رہے ہیں کوئی حرم آ رہے ہیں کوئی حوٹلوں پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ شوپنگ کی دکانیں سونے کے دکان میں واقعی شوپنگ کی لوکل دکانیں بھی ہیں یہ راستہ سیدھا میس والا کوبری والی سیڈ پہ یہ راستہ بھی گیا ہوئے حجرہ والی روڑ کی طرف یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ صبح صبح کے یہ خوبصورت بھی اب لوگ دیکھ رہے ہیں سب سات بجے کا ٹائم ہے ماشاءاللہ ماجد الحرم کا لائف ہی ہوئے یہ انڈونیزیا کا بھی ایک گروپ آ رہے ہیں عمرے کیلئے اندر جا رہے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ دیکھ سکتے ہیں جیاد روڑ سے بہت بڑی تعداد میں کوئی آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ حجرہ کی بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جیاد روڑ کا بھی ہے یہ میرے سامنے یہ گروپ جا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑا گروپ ہے یہ بھی میں جیاد روڑ پہ مجد الحرم کی طرف آ رہا ہوں یہ سامنے عبدالعزیز گیٹ ہے یہ اس کے منار ہے یہ اجیاد روڈ جو ہے یہ جسر اجیاد گیٹ کے بالکل سامنے جاتا ہے یہ سامنے اوپر فرس فلور ہے یہاں پہ آپ لوگ کپڑوں میں تواف کیلئے جا سکتا ہے یہ دوسری سیڑ عبدالعزیز گیٹ ہے یہ لیڈیز آمام ہے و سی ون اور اس سے آگے جو ہے و سی ٹو ہے وہ جینس ہے یہ ہمارا علی بھائی ہے یہ بھی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں یہاں پہ فورمین ہے ماربل لگانے کا فورمین ہے یہ ماشاءاللہ یہ ہے اس کا حاجی آیا ہوئی پاکستان سے کچھ نصیب لوگ ہے جس کو رمضان میں روزہ عمرہ نصیب ہو یہ سامنے و سی ٹو ہے یہ جینس ہے ماشاءاللہ یہ عبدالعزیز گیٹ ہے یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجید الحرم کا یہ ہے اجیاد اللہ صدر اڑے ماشاءاللہ سبحاناللہ مجید الحرم کا یہ خوبصورت نظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبحاناللہ یہ جیاد اللہ صدر روڈ کا بھی ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے قریب پارکنگ ہے یہاں سے آپ لوگ مینہ مزلفہ ارفات کسی بھی زیارت کیلئے یہاں سے جا سکتے ہیں یہاں سے ٹکسی پکڑ کے یہ سامنے ٹکسی پارکنگ ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ سامنے یہاں پہ ٹکسی پارکنگ ہے یہ جیاد اللہ صدر روڑ ہے یہاں سے آپ لوگ عجیزیاں بھی جا سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ سید مجید الحرم کی بھی دیکھیں بہت بڑی تعداد میں لوگ ماشاءاللہ آرے جارے حرم شریف میں یہ دیکھ سکتے ہیں بہت رشی آج کل بہت رونہ کے حرم پاک میں اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ منظر اپنے آنکھوں سے نصیب کرے امین یارب العالمین ماشاءاللہ مجید الحرم کے یہ لائف منادر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ لوگ کپڑوں میں تواف کی لے جا سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ اوپر سے بھی دیکھیں یہ ایس سیڈ تین نمبر جو گیٹ ہے یہاں سے لوگ باہر جا رہے ہیں عبدالعجیز گیٹ سے لوگ اندر جا رہے ہیں عمرہ کی لئے نیچے ایس گیٹوں سے صرف احرام والوں کو چھوڑتے ہیں جدر میں کڑو یہاں سے آپ لوگ کپڑوں میں بھی تواف کر سکتے ہیں یہ سامنے ڈبلی سی تری ہے اس کے سامنے کی جگہ مکہ حرم شریف کے خادمین صفائی بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ خوبصورت منظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجد الحرم کا بوت رونے کے حرم پاک میں سبحاناللہ دیکھ سکتے ہیں سب گیٹوں کے لئے الگ الگ راستے بنائی ہوئے اس طرح فاج گیٹ کے لئے بھی بنائی عمرہ گیٹ کے لئے بھی بنایا ہر گیٹ کے سامنے تاکہ جس گیٹ سے لوگ جائے اس گیٹ سے لوگ اندر نہ آئے پہ رش بنتے ہیں اس وجہ سے الگ الگ گیٹس پہ الگ الگ جانے کا آنے اور جانے کا الگ الگ گیٹس رگی ہوئے تاکہ رش نہ پڑے کیونکہ ابھی بہت رش ہے یہاں سے آپ لوگ کپڑوں میں تواف کی لئے جا سکتے ہیں یہ مطاف کا فرس فلور ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جسر جیاد گیٹ ہے یہ مطاف کا فرس فلور ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ کپڑوں میں بھی لوگ تواف کر رہے ویلچیئر پہ بھی کر رہے کپڑوں میں بھی کر رہے ویلچیئر صرف نیجہ نہیں چھوڑتا سہن میں کعبہ شریف کے پاس باقی گرونڈ فلور فرس فلور پہ آپ لوگ ویلچیئر پہ تواف کر سکتے ہیں اور کپڑوں میں صرف یہاں فرس فلور پہ تواف کر سکتے ہیں آپ لوگ دوسری جگہ نہیں کر سکتے ہیں سامنے جو گرین لیٹ ہے یہ گرین بورٹ جو یہاں سے تواف سٹارٹ ہوتے ہیں یہ سامنے لگا بھی ہوا ہے یہ مختلف زبانوں میں آتا ہے یہاں سے تواف سٹارٹ کر کہ یہاں ایک چکر ختم ہوتا ہے یہاں آنکہ ایک چکر بور ہو جاتا ہے مختلف مختلف زبانوں میں لکھتا ہے کہ ہر کسی کو سمجھا جائے ابھی ٹائم دے کے ساڑھے نو بچے نو پچیس کا ٹائم ہے یہ صبح میں نے یہ صفحے دکھایا تھا یہاں پہ لوگ آرام کر رہے تھے ابھی بھی یہ کچھ لوگ آرام کر رہے یہ ابھی فولڈ کر دیا دوپ آتے اس کو فولڈ کرتے یہاں پہ جمع کرے گا اس کے ساتھ وہ صفحے والا بھی جمع کر رہے یہ یہاں پہ سامنے جو ہے یہ جبلی کو بیش ہے یہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کڑاؤں کے چاند کے دو تکڑے کیے تھے یہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائے پیدائش ہے یہاں پہ ان کا پیدائش ہوا تھا یہ پہاڑ جو ہے یہ سامنے یہ پہاڑ یہاں پہلے قریش قبیلہ زیر آباد تھا یہ سیٹ یہ بوجیل کا گرد ہے یہ کالا سکرین جو ہے ماشاءاللہ یہ صفحہ مروہ کا پچیس نمبر والی گیٹ ہے یہ سیٹ یہ سامنے جو یہ بیلڈنگ ہے یہ والا پھورا یہ صفحہ مروہ کا ہے یہاں تک ماشاءاللہ یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے مجد الحرم کا سبحان اللہ اللہ بھاک تمام مسلمانوں کو یہ منظر اپنے آنکھوں سے نصیب کرے امین یارب العالمین یہ ابھی میں باب السلام کی طرف آگیا ہوں یہ سامنے جو لوگ آ رہے ہیں یہ باب السلام کی طرف آ رہے ہیں یہ نماز کیلئے جگہ بنائیں یہ پھیلے کلر کا جو سامنے گھر ہے یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائے پیدائش ہے یہاں پہ ان کا پیدائش ہوا تھا یہ سامنے کالا سکرین جو ہے یہ بوجیل کا گھر تپیل ہے ابھی ٹویلیٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پس چیلے لوگ جا رہے ہیں مکک لاک ٹاور کی طرف سامنے مکک لاک ٹاور ہے و سی تری کی طرف بھی یہ راستہ گئے ہوئے یہ سامنے باب السلام ہے یہاں سے لوگ باب السلام مینٹر ہو رہے ہیں جدر یہ پولیس والے کڑے سلطہ وافی قابعہ کا لائف مناظر ہے پیر کے دن کا سبحان اللہ بہت رونے کے حرم پاک میں ماشاء اللہ قابعہ شریف کے لائف مناظر دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ ڈے ٹوڈے میں آپ لوگ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں یہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی ڈے ٹوڈے قابعہ شریف کا جہرت کریں ماشاء اللہ سبحان اللہ دنیا بر سے مسلمان یہاں آتے ہیں عمرہ کرنے کے لئے ابھی دو چوٹے بچے دیکھیں ان کو تھوڑا زون کروا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بچے کندو پہ بیٹے ہیں والدین کے عمرہ دا کر رہے ہیں سبحان اللہ میں مقام ابراہیم کے سامنے ایک جا رہے ہیں ماشاء اللہ ایسی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں قابعہ شریف کا ابھی پورا مطاف کے ویو دیکھیں پیر کا دن ہے تاریخ پندرہ پچیس مارچ دوہدار چوبیس پندرہ رمضان ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ قابعہ شریف کا لائف مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد میں جاتا ہوں دوسری سیڑ سے قابعہ شریف کا جارت کراتا ہوں سامنے سے لوگ آتے اس سیڑ باہر جاتے یہ اس سیڑ سفا مروہ کا راستہ ہے یہ سیدھا سب لوگ جا رہے ہیں سفا مروہ کی طرف یہاں پہ تواف ختم کر کے تواف ختم کر کے یہاں سے لوگ نکلتے پیرے سے جاتے سیدھا سفا مروہ کی طرف ابھی میں قابعہ شریف کے دوسری سیڑ آئے ہیں ماشاء اللہ یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں قابعہ شریف کا نو پچاس کا ٹائم ہے ماشاء اللہ یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں عمرے پہ لوگ آئے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مطاف کا سینہ سب لوگ ادھر بہرندوں میں بیٹے ہوئے جن لوگوں نے تواف ختم کیا ہوئے ماشاء اللہ سبحان اللہ یہاں پہ یہ لوگ جا رہے ہیں سفا مروہ پہ بہت بڑے بڑے گروپ سے یہاں پہ بھی انڈونیشیا کے ایک گروپ بیٹے ہوئے سبحان اللہ بہت خوبصورت نظاریں ماشاء اللہ مجد الحرم کا بہت خوبصورت منظریں قابعہ شریف لائف ہے آج پچیس تعلیخ ہے پندرہ رمضان ہے پیر کا دینے سموار کا دینے ماشاء اللہ قابعہ شریف کا لائف ہوئے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ امراضہ کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ انڈونیشیا کے ایک گروپ کڑے ہیں ماشاء اللہ بہت بڑا گروپ ہے قابعہ شریف کے لائف مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس ٹیم یہ عبدالعجیز گیٹ ہے یہاں پہ کام ہو رہے ہیں ماربل کا یہ اس کی منار ہے عبدالعجیز گیٹ کے اور سامنے مکہ کلاک ٹاور بھی ہے یہ مکہ کلاک ٹاور ہے اس کا فون نام جو ہے مکہ رویل کلاک ٹاور ہے اس پہ جتنا خرچہ ہوئے اتنے تین بروچ خلیفہ بن جاتے ہیں اس پہ اس ٹاور پہ جتنا خرچہ ہوئے ابھی میں فتح گیٹ کے سیلیو پہ ہے ماشاءاللہ قابعہ شریف کا لائف مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ پندرہ رمضان آج قابعہ شریف کا لائف آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ ابھی فتح گیٹ کے جو سیلیو میں اس کے سامنے بلکل بیٹھا ہوں اس کے اوپر بیٹھا ہوں سیلیو جو ایک فتح گیٹ کے ماشاءاللہ لائف تواف جا رہی ہے قابعہ شریف لائف ہے سبحان اللہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مجد الحرم کا بھی ہے ماشاءاللہ تواف ہو رہے تواف چل رہے یہ گروپ جا رہے ہیں صفہ مروہ کی طرف تواف خاتم کر رہے ہیں لوگوں نے ابھی جا رہے صفہ مروہ کی طرف قابعہ شریف کو آدمی ٹچ کر رہے ہیں میں حظم کر آکے دکھاتا ہوں ماشاءاللہ چھوڑے چھوڑے بچے قابعہ شریف کو ٹچ کر رہے ہیں یہ دیکھو والدین نے اپنے کندو پہ بٹائے ہوئے بچوں کو ان کو تواف کر آ رہے ہیں بہت مشکل کام ہے ایک رمضان بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ چکر لگانے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے بہت وزنی زمینیں یہ ہیں یہاں آدمی بہت جلدی تک جاتا ہے ہم یہاں سارا دن کام کرتے سارا دن چلتے پھرتے یہاں پہ ہم نہیں تکتے جب عمرہ کرتے اس کے مامارا پیروں میں دم نہیں ہوتا اتنا وزنی زمینیں یہ ہیں باقی ہم سارا دن یہاں پہ کام کرتے اتنا نہیں تکتے صحیح ہے دوستو اگر ویڈیو چلے گئے ویڈیو پہ لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں دوستو کی ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ڈوڈے کا وشریف کا زیارت کریں یہ ویڈیوز دوستو کی ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی ڈوڈے کا وشریف کا زیارت کریں تو ابھی دے اجازت اپنا خیال دکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ